موسیقی زائدہ ہی نا جان ایلیا کی ان سے شادی یا جان ایلیا کی زائدہ ہی نا سے شادی یہ ان دونوں کا اپنا فضاتی فیصلہ تھا اس میں کسی کی زبردستی یا کسی کی رائش عامل نہیں تھی لیکن ان دونوں کا یہ فیصلہ غلط تھا جان ایلیا کو ایک ایسی عام اور سادہ عورت چاہیے تھی جو ان کا گھر سنبال سکے اور ان کا گھر کا چولہ جلتا رہے تو زائدہ ہی نا کے ساتھ مسئلہ یہ ہو گیا کہ گھر کی ساری ذمہ داری ان پڑھان پڑی لیکن جان ایلیا صاحب ایک دوسری وضع کے آدمی تھے ان کے نزدیک گھر کے کاموں میں دخل دینا ایک شاعر کے رتبے سے گری ہوئی بات تھی تو زائدہ ہی نا کے نزدیک رشتوں کو گسیٹنے کی بجائے خراب رشتوں کو گسیٹنے کی بجائے انہیں ایک اچھے مور پر چھوڑ دینا چاہیے اور یہ ہی انہوں نے کیا تو جان ایلیا پر اس سانحے کا بہت گہرہ اثر ہوا جان ایلیا نے شراب نوشی شروع کر دی دس سال تک ایک شیر نہیں لکھا پانیوں میں ڈوبا رہا جان ایلیا ایک انٹریو میں کہتے ہیں کہ یہ اردو کی تاریخ کا پہلا رومان تھا جس میں دونوں میں کوئی اختلاف نہیں تھا اگر میں جرمنی میں ہوتا اور ایران میں کوئی واقعہ ظہور پذیر ہوتا تو کراچی میں زاہدہ ہی نہ بیٹھ کر اس واقعے کے بارے میں سوچ رہی ہوتی کہ جرمنی میں بیٹھ کر میں ہی وہی سوچ رہا ہوتا ہم ایک طرح سوچتے تھے ہم ایک طرح چاہتے تھے ہم دونوں میں شیعہ سنی اور کوئی لادینی اختلاف موجود نہیں تھا میں سوچتا ہوں کہ اگر میری اور زاہدہ ہی نہ کی محبت ناکام ہو سکتی ہے تو دنیا کی کوئی محبت کا امجاب ہو ہی نہیں سکتی اور آخر میں جان علیہ کا ایک شیعہ جو شاید انہوں نے اسی واقعہ پر لکھا ہے کہ خیال خانہ بربادی نہ کرنا خیال خانہ بربادی نہ کرنا کبھی ہے جان تم شادی نہ کرنا